اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسند اداب پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین رشوت یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کہتے ہی انسان کے ہر رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں نامکمل کام مکمل ہو جاتے ہیں ہر تکلیف اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے لیکن کیا اسلام میں رشوت جائز ہے ہاں آج میں آپ کو سب سے پہلے ایک گناہ کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں آدمی گاڑی چلا رہا ہے راستے میں ٹریفک حوالدار نے پکڑ لیا اس کو رشوت دے دو پاسپورٹ بنانا ہے رشوت دے دو فلاں کام نکلوانا ہے رشوت دے دو ہر کام ہم یہ کوشش کرتے ہیں رشوت سے کریں حتیٰ کہ حالات یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور قبرستان میں دفنانا ہے اور دفنانے کے لیے وقت بہت تاخیر سے ملا ہے تو اس کو رشوت دے کر کے اپنا نمبر پہلے لگوا لیں کیا حالات ہمارے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے اور دینے والے پر ناظرین یہ جو رشوت کا سلسلہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے بلکل ناجائز ہے حرام ہے یاد رکھیے ہم دیتے ہیں تب ہی سامنے والا لیتا ہے اگر ہم دے ہی نہ ہم ہر کام صحیح طریقے سے قانون کے مطابق کریں ہر عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو تو کسی بھی طرح سے ہمیں رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین یاد رکھیے یہ حرام ہے چاہے آدمی پر کتنی بھی مشکل آئے کتنی بھی پریشانی آئے کتنی بھی حالات بگڑ جائے اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی جو چیز اللہ تعالی نے حرام کر دی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہیں لہذا رشوت لینا دینا دونوں حرام ہیں اور دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سوچئے جس کام کو ہم اس رشوت کے ذریعے سے نکال رہے ہیں کیا اس میں برکت ہوگی؟ وہ کام جس کی بنیاد ہی حرام پر ٹکی ہو کیا اس کام میں خیر و برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی کام چھوٹا کیجئے کم کیجئے حلال طریقے سے کیجئے اللہ تعالی اس میں برکت ہی برکت دے گا انشاءاللہ ناظرین آئیے اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم بات کریں گے عفو درگزر کی کیا فضیلت آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے جھگڑے ہو جائے تو ہمارے ہاں جھگڑوں میں اس آدمی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا جو گالی نہ دے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کائے کا میاں بھائی جو گالی نہ دے بالکل غلط بات ہے حرام ہے کوئی مسلمان گالی نہیں دے سکتا برا بھلا نہیں کہہ سکتا عفو درگزر معافی کرنا نرمی کرنا یہ تو ایک مسلمان کی پہچان ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اس میں بڑوتری ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے اور نرمی کرنے سے اللہ تعالی بندے کی عزت میں بلندی عطا کرتا ہے اللہ تعالی بندے کو بلند کرتا ہے آپ دیکھئے کبھی کسی سے جھگڑا ہو کبھی کسی سے کوئی تکلیف ہو جائے آپ معاف کر دیجئے آپ درگزر کر دیجئے سامنے والے کی آنکھوں میں اس کے دل میں آپ کے لئے عزت بڑھ جائے گی وہ کہے گا بڑا اچھا انسان ہے معاف کر دیا اتنی بڑی گلتی ہونے کے باوجود تو آپ کو درگزر کرنا یہ آپ کی عزت میں اضافہ کا ذریعہ بنے گا معاف کرنے سے اور نرمی کرنے سے آدمی کمزور نہیں معلوم ہوتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرح ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت ناظرین آپ کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور ایک میدان میں جمع کرے گا جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے تو وہ میدان کہا ہوگا کیا وہ میدان اس زمین پر ہوگا نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یوم تبدل الارض غیر الارض کہ اللہ رب العالمین اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا اور اس پر اللہ رب العالمین محشر کا میدان قائم کرے گا اور وہ میدان کہا ہوگا تو اس کی شرح حدیث میں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام ارض المحشر والنشر یعنی یہ شام جہاں پر آج ملک شام بسا ہوا ہے نا اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شام کی جگہ یہ جمع ہونے اور پھر منتشر ہونے کی جگہ ہے اور آج کے زمانے میں پتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سیریا یعنی جس زمین پر آج سیریا بسا ہوا ہے اس زمین پر اللہ رب العالمین میدان محشر قائم کرے گا اور وہاں پر لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا لہذا ہمیں جائیے کہ ہم آخرت کے لئے تیاری کریں اور تیار رہیں انہیں چند باتوں پر آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو باعمل بنائیں آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں